حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم چپٹر سیون میں زو فلیجلیٹس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اب زو فلیجلیٹ بسیکلی اینیمل لائک پروٹسٹ ہیں جن کو ہم پروٹوزوہ بھی کہتے ہیں اب یہ جو زو فلیجلیٹ ہیں یہ موسلی یونی سیلر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ اگزیمپلز ایسی آئیں گی جو کہ کلونیل بھی ہوں گی ان کے اگر ہم باڈی کی بات کریں مطلب جو سیل کی باڈی ہوتی ہے وہ سیفیریکل یا الانگیٹڈ ہوتی ہے اور ان کے سینٹر کے اندر ایک نیوکلیس موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا خاص کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو زو فلیجلیٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ فلیجلیٹس موجود ہوتے ہیں اور یہ ان فلیجلیٹس کی مدد سے موو کرتے ہیں مطلب یہ فلیجلیٹس کو ایک لیش کی طرح ایک چھانٹے کی طرح چھمک کی طرح جو ہے وہ موو کرتے ہیں اس کو مطلب کہ فارورڈ اور بیکپرڈ موو کرتے ہیں اور اس کے موو کرنے کی وجہ سے یہ پھر اپنی پوزیشن چینج کر پاتے ہیں یعنی کہ لوکوموشن کرتے ہیں اور فلیجلیٹس جو ہے وہ موسلی انٹیریر اینڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے سیکنڈ جو پیرا گراف چھوٹا سا میں نے بنایا یہاں پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فلیجلیٹس ہیں وہ دونوں طریقے سے نیوٹریشن حاصل کر سکتے ہیں کچھ جو فلیجلیٹس ہیں وہ انجسٹنگ کرتے ہیں اور کچھ جو فلیجلیٹس ہیں وہ ابزارپشن کرتے ہیں انجسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیونگ یا ڈیڈ اورگنیزم کو اپنے اندر انجسٹ کر لینا اس کی انڈوسائٹوسس کر لینا اور ابزارپشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یا اورگینک میٹر ہے تو اس کے پر پہلے انزائمز ریلیز کریں گے اس کی باہر ڈیکمپوزیشن ہوگی اور ڈیکمپوزیشن کے بعد جیسے سیمپل سبسٹانسز بن جائیں گے تو ان کو ابزارپ کر لیا جاتا ہے فلیجلیٹس جو ہیں وہ فری لیونگ بھی ہوتے ہیں سیمبیونٹس بھی ہوتے ہیں اور پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ دو سے تین اگزیمپل یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں سب سے پہلی اگزیمپل ہے ٹرائکو نیمفوس ٹرائکو نیمفوس بیسیکلی ایک کمپلیکس فلیجلیٹ جو ہے ہوتا ہے اور ٹرائکو نیمفوس جو ہے وہ ایکچوال میں ٹرمائٹس کے گٹ کے اندر موجود ہوتا ہے گٹ کہتے ہیں ڈیجسٹیف ٹریک کو اور ٹرمائٹس دیمک کو بولتے ہیں یہ دیمک وہی کیڑا ہے جو کہ لکڑی کو جو ہے وہ کھاتا ہے تو بیسیکلی ان کے ڈیجسٹیف سسٹم کے اندر یہ ٹرائکو نیمفوس موجود ہوتا ہے یہ دونوں سمبیوسس شو کرتے ہیں جس طرح ہی مطلب ٹرمائٹس ہے وہ لکڑی اپنے اندر لے کر جاتا ہے مطلب اس کو کھاتا ہے تو اس کو ڈیجسٹ کرنے میں ٹرائکو نیمفوس ہیلپ کرتے ہیں اور بدلے میں ٹرائکو نیمفوس کو بھی فوڈ مل جاتی ہے اور وہ رہنے کے لئے جگہ بھی اس کو مل جاتی ہے تو ٹرائکو نیمفوس جو ایکچل میں ایک فلیجلیٹ ہے نیکس سلائیڈ کے اندر ٹرائکو نیمفوس کی جو پکچر ہے ایمیج ہے وہ اٹیج کی گئی ہے جو سیکنڈ اس کے بعد اگزیمپل آتی ہے وہ ایکچل میں ٹرائپینوسومہ ہے ٹرائپینوسومہ جو ہے وہ بیسیکلی پیراسٹک فلیجلیٹ ہے یہ ڈیزیز کا آز کرتا ہے اور ڈیزیز بھی کونسی افریکن سلیپنگ سکنس کا آز کرتا ہے یہ جو سلیپنگ سکنس ہے اس کے اندر ایک پرسن کا جو نروس سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور ایک جو پرسن ہے وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے یا اس کا جو زیادہ دن کا حصہ ہے وہ نیند میں گزر جاتا ہے کیونکہ اس کا نروس سسٹم سلو ہو چکا ہوتا ہے یہ جو ٹرائپینوسومہ ہے یہ کس طریقے سے مطلب کہ باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے یہ ایک فلائے کے کاٹنے سے داخل ہوتا ہے اور اس فلائے کا نام ہے سی سی فلائے اور زیادہ تر یہ افریکن کنٹریز کے اندر یہ فلائے موجود ہوتی ہے اور اس کی مدد سے جو ٹرائپینوسومہ ہے وہ یومن کی باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور سلیپنگ سکنس کا آز کرتا ہے لاسٹ اگزیمپل ہمارے پاس ہے کوینو فلیجلیٹس کی کوینو فلیجلیٹس ایکشنل میں سسائل ہوتے ہیں سسائل سے مراد یہ ہے کہ ایک جوہاں کے اوپر فکس ہوتے ہیں کسی بھی راک کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ یہ فکسٹ ہوں گے میرین بھی ہوتے ہیں فریش وارٹر بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر خاص قسم کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کالر کہتے ہیں اور اس کالر میں سے ایک فلیجلیٹس جوہاں نکل رہا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہمیں ڈائیگرام سے سمجھ میں آئے گا یہ آپ کے پاس یہاں پر نیچے جوہاں وہ اس طریقے سے سٹرکچر بنی ہوئی ہے آپ اپنی بک کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری بک کے اندر جوہاں اس کو کلونیل شو کیا گیا ہے دیکھا کہ ایک جوہاں وہ سٹاک بنی ہوگی بک کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس سٹاک کے ساتھ جوہاں وہ اس طریقے کے یہ جو بلو کلر کے سٹرکچر ہیں یہ لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کوینو فلیجلیٹس اور ان کوینو فلیجلیٹس کے سیل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالر کی طرح کا ایک سٹرکچر ہے اور اس کالر میں سے ایک فلیجلیٹس جوہاں وہ نکل رہا ہے اب بیسیکلی بلکل سیم سٹرکچر جوہاں وہ انیملز کے اندر بھی جوہاں وہ موجود ہوتا ہے کس انیمل کے اندر؟ جو ایک سپونج انیمل ہے سپونج جو مطلب کہ سمندر کے اندر موجود ہوتا ہے یا فریش وارٹر کے اندر سپونج موجود ہوتا ہے یہ ایکچل میں سمپلیسٹ انیمل ہے یہ جو آپ کو دکھائی دیرہ سپونج ان کے اندر بھی اس طرح کے سیلز جوہاں وہ موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کوینو سائٹ سیل کہتے ہیں مطلب اس کے اوپر بھی کالر سیل اور اس میں سے ایک فلیجلہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں ریزیمبلنس ہوتی ہے کوینو فلیجلیٹس کی اور یہ جو کوینو سائٹ سیل ہیں ان کی آپس میں ریزیمبلنس جوہاں وہ کافی ملتی جلتی ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو پہلی پکچر جوہاں وہ دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارے پاس جوہاں وہ ٹرائکونیمفس کی ہے ٹرائکونیمفس ہے پہلی جو ڈائیگرام ہے اور جو دوسرا ہے وہ ٹرائپینوسومہ کی جوہاں وہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں جوہاں وہ زو فلیجلیٹس ہیں لیکن ان کی سٹرکچر کے اندر کتنا زیادہ ڈیفرنس جوہاں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہی اس کینگنم پروٹسٹا کی ڈیویسٹی ہے یعنی کہ اس میں کتنی زیادہ ورائیٹی پائے جاتی ہے